لوگ کہتے ہیں مولی خادم کو اور موضوع نہیں آتا میں کا پتر میں تجڑاڑی راتی پڑھتا ہی قرآن و حدیث آن کسی اور نے کوئی اور مصروفیات ہو نہیں آنے میں نے بڑے موضوع آنے لیکن گالوچ اس ویلے ہو رہے کہ کافر حضورت خاکے بڑھائیں مولی خادم اور تقریرہ کر رہے اے آج کی گالنے یہ مام مالک فرما گئے حضور کے خلاف دنیا میں کوئی بات ہو اور حضور کی امت بدلہ نہ لے فرمایا پھر حضور کی ساری امت مر جائے اس کو زندہ رہنے کبھی حق کو ہی نہیں ہم زندہ رہنے چاہتے ہیں اس لیے ہم نامو سے رسالت پر بات کر رہے ہیں ورنہ عالم مدینہ یہ فرما گا ہے حضور کی ساری امت ایک لمحے میں مر جائے اگر حضور کی حضت پر پیرا نہیں دے سکتی کان سے کلمہ پڑھنے کے بعد بات سمجھتا ہے کہ ہم کلمہ پڑھ لیا یہ شہادت گئے ان فتح میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہوگا حضرت طلح بن عبیداللہ صحابہ نے اور گل کوئی نہیں کی تھی سیر پھٹے ہویا ہاتھ شل ست کر زخم لگے ہوئے چونڈیاں نہیں پہی ہوئے یہاں تلواراں تے تیرہاں تے نیرے زیادے زخم لگے ہوئے جد ہوش آیا صدیق اکبر نے پانی چھڑ گیا کہ حضرت طلح بن عبیداللہ نے یہ نہیں کیا صدیق میں بچناوی ہے کہ کوئی نہیں میرا ہاتھ بھی شل لے ان ساری زندگی میں ہاتھیں گے لیا پھیرانگا دس اے میں ٹھیک بھی ہونا ہے کہ نہیں نا نا جد ہوش آیا تھے کچھ سوال کیتا ما فال رسول اللہ دسو جی حضرت کی آلے تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا فَقَالَ خَيْرًا هُوَ أَرْسَلَنِيْا اِلَيْكَ فرمایا حضرت تو ٹھیک ہے انہوں نہیں تو مجھے آپ کے پاس بھیجا تو سیدنا طلح بن عبیداللہ نے جواب کیا دیا فرمایا یہ ہاتھ شلونا زخم ستر لگنا سر پھٹنا کلو مصیبت البادر کا جلل فرمایا پھر حضور جب سلامت ہے تو یہ ہمیں پریشانی ہیں تو پریشان کر سکتی ہیں حضور جی سلامتی ہیں اللہ حضور جی خواتین بھی بیٹھ گیا اے خواتین وقت خواتین اپنے پترہ نو لوری دین صدقے یا رسول اللہ دی اے عورتوں وقت پیغامے صدقے یا رسول اللہ مردہ جی حضور کی عزت تو تے پیرا دیتا اور تم ہی گھٹ صحابیہ بھی نہیں رہیا میدان اوہ دچ جدو اے آواز آئی کہ رسول اللہ حملہ ہو گیا حضرت ام اعمر چلی ہیں مدینہ پاک تو رستش صحابہ نو پوچھے ماں فالہ رسول اللہ دسو حضور تکیہ آلے انہاں کہا حضور تے ٹھیک لیکن تو عبا جی شہید ہو گئے فرمایا میں نے عبا کا نہیں پوچھا حضور بتاؤ یہ ہیں مسلم خواتین یہ ہیں مسلمانوں کی ماں بیٹیاں اگر وہ حضور تو تشریف لا رہے ہیں پھر آگے گئیں پھر پوچھا ماں فالہ رسول اللہ دسو حضور تکیہ آلے انہاں کہا حضور تو ٹھیک ہے آپ کے شہر بھی شہید ہو گئے فرمایا اس بات کو چھوڑو حضور پر کہا حضور ٹھیک ہے پھر آگے گئیں پھر پوچھا ماں فالہ رسول اللہ انہاں کہا حضور تو ٹھیک ہے لیکن آپ کا بھائی بھی شہید ہو گیا کتنے رشتے ہو گئے فرمایا ہے میں نے بھائی کا نہیں پوچھا کہا حضور ٹھیک ہے پھر آگے گئی پھر پوچھا ماہ فالہ رسول اللہ کہا جی حضور تو ٹھیک ہے لیکن آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہے جی مسلم معاشرہ کہتے جی برداشت پیدا کرو میں نے کہا برداشت جی پتر ہو آخر ایک باری بھی آنسوں آنے چاہی دے سن پیو ہو بھی چاروں رشن کسی عورت دے دنیا ہوتے عزت نہ زندہ رہندے پیو ہو بھی یا پھر براہ ہو من یا پتر ہو من یا شہر ہو بھی ایک بھی نہ ہو بھی تو اس عورت دا تو کوئی نیتے تو ویس جنل سارا کچھ ہو بھی تاں ہی لوگ ظلم کر دیں بچیاں ساڑیاں جلا دیں جی چلہ پھٹ گیا چلے نہیں پھٹ گیا گالوے چھو ہو رہے گالوے چھو ہو رہے آہ ایسے دو دھیاں پیدا ہو جان کہ لوگ جنافر یادہ نہ رون دیں پتہ رسول اللہ نے کی فرمایا من ربہ بن تین پتروں کے بارے حضور نے نہیں فرمایا جنہیں دو پتر پاڑے نانا میرے آقا نے فرمایا من ربہ بن تین جا یومل کے یامد انہوہ ہوا حضور نے فرمایا جنہیں دو دھیاں دی پرورش کی تھی انہوں نے بوجھ نہ سمجھیا سردے چاہ کے رکھیا قیامت والے جن اینج جنت میرے نار آئے گا کیا ہوں گی اے مسلمانہ دیما جدو رسول اللہ تے سامنے آئیا اے کتاب میرے کوڑے فاخضت بناحیت سو بھی حضور تدامہ نے کرم پکڑیا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے رستج پتہ چل چکیا میرے ابا بھی چلے گا شوہر بھی چلا گیا بھائی بھی چلا گیا بیٹا بھی چلے گیا یہ مجھے پتہ چل چکا ہے لیکن کلوں مسئیبت ان بادہ کا جلل آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشانی پریشان کر سکتی ہے اللہ مجھے